جے سری کرچنا رادے رادے اوم گیان ساغر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہیں دوہزار چوئیس بیساک ماس کی مہنی اکادسی ورت کب رکھا جائے گا پوجہ بیدی پوجہ کا شب مورد پارن کب کیا جائے گا ورت کی سبھی جانکاری آج اس ویڈیو میں بتائیں گے بھگوان ویسنو نے درم کی رکشہ کے خاطر کئی اوتار لے انکو روب دھر کر سنسار کا کلیان کیا انہی میں سے سری ہری ویسنو جی کا مہنی روپ ہے بہت خاص مانا جاتا ہے ہر سال ویساک ماہ کے سکل پکس میں مہنی اکادسی ورت رکھا جاتا ہے اس دن جو ورت رکھتا ہے وہ منوشے مہجال شٹکارہ پا جاتا ہے انہیں مانشک سانتی کے ساتھ جیون کے سوی سکھ سفلتا ملتی ہے میں ہونی نسرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہوں مہنی اکادسی ورت کی قطحہ کہانی پوجہ بھی دی چلیے جانتے ہیں پر جاننے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکیں جان سکیں اور سبھی پریوار دوست ریشتے داروں کے ساتھ چادہ سے زیادہ شیئر کریں شیئر کرنے سے سبھی قطح کہانی کا لاب اٹھا سکتے ہیں پونے بھی آپ سبھی کو مل جاتا ہے آئیے جانتے ہیں بیساک ماس کی اکادسی ورت کب ہے بیساک ماس کی اکادسی تی تھی اٹھرہ مائی دوہجار چوئیس کو صوبے گیارہ بچ کر تیئیس منٹ پر سرو ہوگی اس کا سماپن اگلی دن انیس مای دوہجار چوئیس دو فارے ایک بچ کر پچاس منٹ پر ہوگا قدیہ تی تھی کے ادار پر مہنی اکادسی ورت انیس مای دوہجار چوئیس کو رکھا جائے گا مہنی اکادسی ورت کا پارن بیس مای سو مار کو کیا جائے گا سو مار کے دن آپ پارن صبح پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ سے لے کر صبح آٹھ بچ کر بارہ منٹ کے بیچ کبھی بھی کر سکتے ہیں صبح یوگ میں مہنی اکادسی ورت آئے گا مہنی اکادسی کے دن سوارت سیدھی یوگ امرت سیدھی یوگ دوی پسکر یوگ اور سیدھی یوگ کا نرمان ہو رہا ہے سوارت سیدھی یوگ صبح پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ سے اگلے دن بیس مای کو تین بچ کر سولہ منٹ تک وہی امرت سیدھی یوگ بھی صبح پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ سے اگلے دن پراتے تین بچ کر سولہ منٹ تک کا ہے آئیے اب جانتے ہیں اکادسی ورت میں پوجہ کیسے کرے اکادسی تیسی کے دن صوبہ اٹھ کر گنگا ندی میں سنان کرے یا گھر پر نہانے کے پانی میں گنگا جل ملا کر سنان کرنا چاہیے اس کے بعد صاف کو اپڑے دارن کرے اور ورت کا سنکلپ لے اس کے بعد گھر کے مندر میں جا کر بھگوان ویشنو ماتا لکشمی اور شری کرسن کے دامودر سوروپ کا ویدی ویدان سے پوجہن کرے اکادسی کے دن کتھا ضرور پڑھنی چاہیے مہینی اکادسی کا دن بھگوان ویشنو کو سمرپرت بانا جاتا ہے اس دن بھگوان ویشنو کی سردہ پوجہ کرنے سے وقتی کو سوپلوں کی پرابتی ہوتی ہے ساتھی ورت کتھا کا پاٹ کرنے سے یا سنانے سے سیر کرنے سے وقتی کے سمجھ دکھوں سے مکتی ملتی ہے آئیے جانتے ہیں کتھا پرانی کتھا کے انسار سورشتی ندی کے تٹھ پر بدراؤتی نگر تھا وہاں پر دورتی مان نام چندر ونسی راجہ کا راج کرتے تھے اس نگر میں ویشنو بھگت دھرن پال نام کا ایک ویشیہ بھی رہتا تھا دھن پال نے نگر میں بھوشنا لے پیاؤ کوئی تلاب اور دھرم سالہ بنوائی تھی ویشیہ کے پانچ پتر تھے جن کا نام شمون سودیرتی میگاوی ساسکورتی اور دھرشتی بودھی تھا ان کا پانچوان پتر خراب آتتوں والا تھا بہت سارے بورے کاموں سے وہ پتہ کے دھن کو نشٹ کرتا تھا ان کے کرموں سے پریسان ہو کر دھن پال نے اسے گھر سے نکال دیا جس کے بعد وہ بھوک پیاس سے پریسان دھن پال کے پتر نے چوری کا راستہ اپنا لیا ایک دن وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا لیکن راجہ نے بھی اسے دھن پال کا پتر جان کر کوئی کٹھوڑ ڈنڈ نہیں دیا لیکن دھرشت بودھی نے چوری کا راستہ نہیں چھوڑا اور ایک دن پھر سے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا دوسری بار پکڑے جانے پر راجہ نے اسے کارواز میں ڈال دیا جہاں اسے کٹھوڑ دکھ دیے اور اس کے بعد اسے نگر سے نکال دیا جس کے بعد وہ ون میں جا کر رہنے لگا پسو پکشوں کا سکار کر کے اپنا زیون چلا لے نگا ایک دن وہ بھوک اور پیاس سے واکل کھانے کے تالاس میں نکلا ریسی کے آسر میں پہنچ گیا اس سمیں ویساک ماس تھا اور مہرسی گنگا سنان کر واپس آ رہے تھے مہرسی کے بھیگے بستروں کے چھٹے اس پر پڑھنے سے اسے کچھ گیان کی پرابتی ہوئی دھشٹی ودی نے ریسی سے ہاں جوڑ کر کہا کہ ہے مہرسی میں نے جیون میں بہت پاپ کی ہیں آپ ان سبھی پاپوں سے مکتی کا اپائے بتائیں ریسی نے پرسن ہو کر اسے مہینی ایک عدسی ورد کرنے کو کہا اس سے سبھی پاپ نشٹ ہو جائیں گے تب اس نے ویدی انسار ورد کیا اور اس ورد کے پراباو سے اس کے سبھی پاپ نشٹ ہو گئے اور مرتیوں کے بعد گرون پر بیٹھ کر ویشنوں لوگ کو گیا اس ورد کو رکھنے سے مہے بھی ختم ہوتے ہیں ان سے سریشٹ کوئی ورد نہیں ہے اس کے کتھا کو بھی کہنے اور سننے اور شیئر کرنے سے ایک ہزار گودان کے برابر پونے کی پرابتی ہوتی ہے پونے ملتا ہے مہنی ایک عدسی کا مہتو اصور دیوتاؤں سے ادھک بلسالی تھے جس کی وجہ سے وہ دیوتاؤں پر بھاری پڑنے لگے جس کے بعد سبھی دیوتاؤں نے بھگوان ویشنوں سے مہنی روک دھارن کرنے کو کہا اور بھگوان ویشنوں نے مہنی روک دھارن کر اصوروں کو اپنے موہ کے جال میں پھسا کر سارا امرد دیوتاؤں کو پلا دیا اس سے سبھی دیوتاؤں نے امرد پرابت کیا یہی وجہ ہے کہ اس ایک عدسی کو مہنی ایک عدسی کہا جاتا ہے ایک عدسی کے دن کیا کریں اس دن صبح جلدی اٹھ کر سنان کریں سنان کرنے کے بعد تلچی کے پودے میں جل دیں سورے دیو کو اردیا دیں بھگوان ویشنوں کے سامنے ورت اور دان کا سکلپ لینا چاہیے دن بر کچھ نہیں کھانا چاہیے سمبھو نہیں ہو سکے تو فل ہار کر سکتے ہیں دن میں میٹی کے برتن میں پانی بھر کر دان کرنا چاہیے کسی مندر میں بھوجن یا ان کا دان فل کا دان کرنا چاہیے صبح سے ہم تلچی کے پاس گھی کا دیپک جلانا چاہیے اور تلچی کی پرکرمہ کرنے چاہیے سام کو بھگوان ویشنوں اور دیو لکشمی کی ویدی ویدان سے پوجا کرنے چاہیے کھیلے کے پودے کے پاس گھی کا دیپک جلائے پوجا کریں اور سمبھو ہوتو مون ورت کر کے اکہ دسی کا ورت کریں اگر پورے دن نہیں کر سکتے تو آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے جتنی ٹائم دے سکتے ہیں آپ مون ورت کریں مون ورت کرنے کا بہت ہی زیادہ فل ملتا ہے اس دن ورت کرنے والے وقتی کو سوہ دیر تک نہیں سونا چاہیے گسہ نہ کرے گھر میں کسی کی بھی طرح کا واد ویواد کلیس کرنے سے بچنا چاہیے لسن پیاز اور انے طرح کی تام سکھ جیجوں سے بچنا چاہیے کسی بھی طرح کا نشہ نہ کرے اور برمچاری کا پالن کرے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے اور گلت کاموں سے بچنا چاہیے چاہیے ایکہ دسی کے دن بھگوان کو کیا چڑھانا چاہیے پوجہ میں بھگوان کو خاص طور سے تلچی اور تل چڑھانا چاہیے اس دن صوبہ جلدی اٹھ کر تلچی کے پودے کی پوجہ کرے اور اس میں جل چڑھائے اس کے بعد بھگوان ویشنو کو کیلے اور ہیلوے کا بھوک لگائے ویشنو جی کو پیلے وستر چڑھائے پیلے پسپ چڑھائے آئیے اب جانتے ہیں پہلی وارے ایکہ دسی کا شروع کب کرنا چاہیے کون سے مہینے میں شروع کرنا چاہیے ہندو دھرم کی مانتہ کے انصار اتمنہ ایکہ دسی کے دن ہی بھگوان ویشنو نے ماتا ایکہ دسی کو آسری واد دیا تھا اور ان کے اس ورد کو پوجھنے بتایا تھا اس لیے اتمنہ ایکہ دسی سے اس ورد کا شروع کرنا چاہیے سب سے زیادہ شوب مانا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ چیتر ویساک اور ماگ کے مہینے میں بھی اس ورد کی شروعات کر سکتے ہیں ورد کے دوران کن باتوں کا دھیان رکھے مہینی ایک عدسی پر صوبہ جلدی سنان کرنا چاہیے سابون سے سنان نہیں کرنا چاہیے مہینی ایک عدسی تیتھی کو چاول سے بنی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور بھگوان ویشنو کے جب بھوگ لگائے تو تلچھی کی پتیاں جرور ڈالنی چاہیے اپنی سردہ سموارت کے انصار جو آپ کے پاس سمبھو سکے دان کرے پانے کا گھڑا جرور دان کرنا چاہیے سکلب لیتے سمیں کیا کرنا چاہیے ایک عدسی کے ورد کا سکلب کرتے ہوئے تلچھی دل ناریل فل اور مٹھائی عربت کرے پنچہ مر چڑھائے اور بھگوان کی آرتی کرے بھوگ لگائے اس کے پشات اوم نمو بھگتے واسودیوائے منتر اور ویشنو سترہ نام کا جاب کرے اس کے بعد آپ گریبوں کو دان کرے اور بھوجن کروائیں مہنی ایک عدسی ہی نہیں بلکہ کسی بھی ایک عدسی کے دن چاول کا سیون نہیں کرنا چاہیے ایسا من جاتا ہے کہ ایک عدسی کے دن چاول کھانے سے منوشی اگلی جنم میں رنگنی والا جیو بنتا ہے اس کے علاوہ اس دن تلچھی کی پتی بھی نہیں توڑنی چاہیے ایک عدسی پر دن میں سونا بھی نہیں چاہیے تامسک گوزن کا شیون بھی نہیں کرنا چاہیے مہنی ایک عدسی ورد انیس تاریخ کو رکھا جائے گا اٹرا تاریخ کو ورد رکھنے سے اگر تھوڑی بہت بھی دس میتی تھی رہ جاتی ہے تو پوری سال کی ایک عدسیوں کا ورد کا پھل نہیں ملتا ہے اس لئے بھول کر بھی دس میتی تھی جس ایک عدسی میں پڑتی ہے اس دن ورد نہیں رکھنا چاہیے اگلے دن ہی ورد رکھنا چاہیے اس لئے انیس تاریخ کو ایک عدسی کا ورد بہت ہی سوفل دینے والا مانا گیا ہے یہ تھی جانکاری مہنی ایک عدسی ورد کب ہے پورجہ سو مورت سبھی جانکاری اس ویڈیو میں بتائی ہے آسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ہماری جانکاری جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پروار دوست رشتے داروں کے ساتھ جیادہ سے جیادہ سیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ایک اور نی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ سوشت رہے مست رہے خوش رہے ترکی کریں مہگوان ویشنو اما لکشمی آپ سب کی ہر منوں کا امنہ پوری کریں تو ایسے ہی ہمیشہ خوش رہے اور موسکراتے رہے جیسی رکشنا رادے رادے دھنے واد